یہ اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کی سپہر تھی کہ جس کے سنہرہ ہونے پر فضا تکبیر کے ناروں سے گونج اٹھی بلوچستان کے سرمائی پہاڑوں نے سنہرہ ہو کر ملک کے مستقبل کو سنہرہ کر دیا پاؤں کے نیچے زمین تو ہلی مگر وہی زمین ہندوستان کے پاؤں تلے سے پسل گئی کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ پاکستان جنوبی اشیا میں طاقت کے توازن کو یوں برابر کر لے گا اللہ کے خاص کرم سے محسن پاکستان نے یعنی عبدالقدیر خان صاحب نے یہ کام کر دکھایا کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان ناقابل تسخیر پاکستان کے دفاع کا واشگاہ فالفاظ میں اعلان تھا انیس سو اکتر میں مچرکی پاکستان کی الہدگی اور انیس سو چوہتر میں بھارت کی جانب سے کیئے تجربے زخموں پر نمک پاشی سے کم نہ تھے لیکن کمال یہ ہوا کہ بے یقینی اور بے چینی نے امید کو جنم دے دیا جو بظاہر انتہائی غیر یقینی صورتحال لگتی ہے مگر ہوا ایسا کہ نتیجہ پوری قوم اقوام عالم اور خصوصا مسلم اممہ نے دیکھا ہم سرخرو ہوئے یہی وہ دن تھا کہ جو ہمارے نصیب محسن پاکستان نے لکھوا ہی لیا رب کائنات انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے بقول ساجد میر صاحب جب جنرل حمید گل صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے عزاز میں ایک پرگرام کیا جس میں جاغی کے پہاڑوں کے موڈل پر کیک کاتا گیا تو انتہائی پرمسرت ماحول تھا ڈاکٹر صاحب اس وقت فرمانے لگے کہ ایٹمی پرگرام ان کی زندگی کا حاصل ہے انہیں مزید یہ فرمایا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کی ہمراہ 18-18-19-30 گھنٹے کھڑے رہ کر کام کیا انہیں مزید یہ فرمایا کہ ہماری جوہری توانائی کی موجودگی میں اب دشمن ہمیں نقصان پہنچانے سے پہلے سو بار سوچے گا اور جب کریڈٹ دینے کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کمال فرمانے لگے کہ تمام تر حکومتیں افواج پاکستان اندرون ملک پاکستانی اور بینون ملک پاکستانیوں نے دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے قابل قدر خدمات سے انجام دی یوم تکبیر اللہ اکبر رب کائنات ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے رب کائنات ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے آمین سمم آمین